موسیقی اسلام علیکم میں ہوں اہلا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہیلتھ کارنر دیار آڈینس آج ہم ٹانسلائٹس پر بات کریں گے کہ ٹانسلائٹس کیا چیز ہے بچوں میں یہ بیماری کیوں زیادہ ہوتی ہے بڑوں میں اگر یہ بیماری ہو تو ہم کیسے اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں مختلف قسم کی باتوں پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹانسل ہے کیا چیز تو ہمارے گلے میں جس کو انگلیش میں تھروٹ کہا جاتا ہے اس میں پیچھے کے طرف دو گلینز یا غدود موجود ہوتے ہیں جن کو ٹانسلز کہا جاتا ہے ان ٹانسلز کا کام جو ہوتا ہے وہ کچھ انٹی باڈیز پیدا کرنا ہوتا ہے قوت مدافعات کو منٹین رکھنا ہوتا ہے سپیشلی بچوں میں جن بچوں کی عمر پانچ سال سے کم ہو ان میں چونکہ انٹی باڈیز کا سسٹم ڈیولف نہیں ہوا ہوتا ہے اس لئے ایسے بچوں میں یہ جو گلینز ہیں یہ جو ٹانسلز ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ انٹی باڈیز پیدا کریں اور کیا کرے جو ایمیون سسٹم ہے اس کو سرانگ بنا دے اس کو مضبوط بنا دے تو ٹانسلز کا کام جو ہے وہ انسان کی جسم میں پانچ سال تک رہتا ہے اس کے بعد اس کی ضرورت نہیں ہوتی اگر اس کو ریموف کر دیا جائے تو انسان کی زندگی پر اس کا کوئی خاص اثر نہیں پڑتا تو اب ٹانسلائٹس کیا ہے بعض اوقات ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ جو ٹانسلز ہیں اس میں سوزش ہو جاتی ہیں یا بیکٹیریل انفیکشن اس میں ہو جاتی ہیں تو اسی سوزش یا بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے یہ جو ٹانسلز ہوتے ہیں یہ سج جاتے ہیں یعنی اس کے سائز بڑھ جاتے ہیں آپ اگر گلہ کھول کر اس کو دیکھ لے تو آپ کو سرخ کلر کے سج ہوئے ٹانسل نظر آتے ہیں بعض اوقات تو اس کے اوپر سفید قسم کے دانی بھی نظر آ جاتی ہیں تو یہ ٹانسلائٹس اسی کنڈیشن کا نام ہے اس کنڈیشن کی وجہ سے ٹروٹ جو ہے یا جو گلہ جو ہے اس میں شدید درد رہتا ہے اور انسان کیلئے کچھ لگلنا جو ہے وہ مشکل بن جاتا ہے اسی طرح اس میں ریڈنس ہوتی ہیں انفلمیشن کی ایک اہم کریکٹریسٹک ریڈنس بھی ہے اور ساتھ ساتھ فیور یعنی بخار بھی ہو جاتا ہے اسی فیور کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے کھانا کھانے کو ان کا دل نہیں کرتا تو جب بار بار یعنی ریکرنٹ ٹانسلائٹس ہو اور بار بار آپ کو ہلکا یا تیز بخار ہو اور بار بار آپ کھانا کھانے سے کتراتے ہیں آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا تو آپ کمزور ہو جاتے ہیں اس لئے اکثر یہ جو ریکرنٹ ٹانسلائٹس کے لوگ ہوتے ہیں اس میں جو مبتلا ہوتے ہیں وہ دبلے پتلے اور کمزور ہوتے ہیں معمولی سی بیماری کی وجہ سے بھی وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کا اصل سبب جو ہے وہ یہی ہے کہ ہلکے یا تیز بخار کی وجہ سے کچھ کھانے کو ان کا دل نہیں کرتا اور ان کی قوت مطافیت آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتی ہے عام طور پر ٹانسلائٹس کا علاج جو ہے وہ انٹی بائیٹکس سے کیا جاتا ہے کچھ پین کیلرز میڈیسن دی جاتی ہیں اور جو ریکرنٹ ٹانسلائٹس ہو یعنی ہفتہ دس دن کے بعد پھر ہو رہا ہو ٹھیک ہو جائے پھر ہو جائے جو انسان کو بہت زیادہ تنگ کرے تو عموماً اس کی لئے آپریشن بھی کیا جاتا ہے ان ٹانسلز کو ریموف کر دیا جاتا ہے تو اس سے بھی افاقہ ہو جاتا ہے انسان کو مستقل طور پر آرام نصیب ہوتا ہے لیکن آپریشن میں جانے سے پہلے یا انٹی بائیٹک کا علاج کرنے سے پہلے کچھ گھرے لو نسخے بھی ہمیں ازمانے چاہیے آج کی ویڈیو میں ہم کوئی دس یا گیارہ گھرے لو نسخے آپ کو بتا دیں گے اگر آپ ان نسخوں کو استعمال کرے تو عین ممکن ہے کہ آپ کو آپریشن کروانی کی ضرورت نہ پڑے اسی طرح آپ کو انٹی بائیٹک یا پین کیلرز میں جانی کی ضرورت محسوس نہ ہو جائے سب سے پہلی جو بات ہے جس پر آپ نے عمل کرنا ہے وہ ہے ٹیک پروپر رسٹ آرام کریں اگر آپ کو محسوس ہو جائے کہ آپ کے گلے میں درد ہے آپ کو کچھ نگلنا یا پانی پینی میں دشواری ہے تو آپ فوراں آرام شروع کریں ایک گھنٹے دھو گھنٹے کیلئے آپ آرام کریں آرام کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جو انرجی پیدا ہوتی ہے وہ انرجی دیگر کاموں میں خرچ ہونے کے بجائے اس انفیکشن اور انفلمیشن کے خلاف لڑائی میں سرف ہو جاتی ہے تو آپ سب سے پہلے آرام کریں رسٹ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے رسٹ کریں بے شک وہ گھنٹا ہو دھو گھنٹے ہو یا پھر پورا دن ہی کیوں نہ ہو دوسرے نمبر پر زیادہ باتیں کرنے سے پرہیز کریں not to speak loud اور زور سے بولنے سے بھی پرہیز کریں اگر آپ زور سے بولتے ہیں تیز آواز میں بولتے ہیں اسی طرح زیادہ باتیں کرتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز آپ کو ٹانسیلائٹس اور پیرنجائٹس اور لیرنجائٹس اس کے بہت زیادہ چانسز پھر بن جاتے ہیں تو لہٰذا اگر ممکن ہو آپ کا پیشہ کچھ ایسا نہ ہو جس میں بولنے کی ضرورت زیادہ نہ ہو تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ بولنے سے احتراز کریں اور تیز بولنے سے تو بلکل ہی پرہیز کریں کیونکہ جب آپ تیز بولتے ہیں تو آپ کے ٹانسیلز کے اوپر آپ کے لیرنگز کے اوپر اور جو ٹروٹ ہے اس کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے جو ٹانسیلز ہیں ان میں انفلمیشن کچھ زیادہ ہو جاتی ہے اس کے بعد تھنڈا پانی کولڈ رنگز اور اسی طرح برف وغیرہ کچھ لوگ اسی طرح برف کھاتے ہیں تو اس سے پریشر کریں کیونکہ اس سے تھنڈا پانی جب آپ پیتے ہیں تو آپ کے ٹانسیلز جو ہوتے ہیں اس کو زیادہ ہیٹ کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے اس کو زیادہ انرجی کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے اگر وہ مطلوبہ انرجی اس کو نہ ملے تو پھر اس میں انفلمیشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اچھا ٹانسیلائٹس سے بچنے کیلئے ایک اور گھریل و نسخہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ زیادہ پانی پیا کریں نیم گرم پانی جو ہے وہ زیادہ مقدار میں پیا کریں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے زیادہ پانی پینے کا کہ آپ کا گلہ خوشک نہیں ہوتا جب آپ کا گلہ خوشک نہیں ہوتا ہے تو اگر آپ کو ٹانسیلائٹس ہو بھی جائے تو اس کا درد آپ کو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کا گلہ خوشک ہو اور آپ خوشک گلے سے بات کرنی کی کوشش کریں تو ادھر رگڑ جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے آپ کو ٹانسیلائٹس اور دوسری قسم کی پیچھیلیا جو ہے گلے کی جو بیماریاں ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہیں اب یہ کچھ گریلوں نسخے ہیں آپ کے گھر میں نمک بھی ہیں اور پانی بھی ہیں نیم گرم پانی کا ایک گلاس لے لے اور اسی میں ایک چمچ سالٹ یعنی عام خردنی نمک جو ہے یہ ڈال دیں اس سے غرارے کریں تقریباً تیس سیکنڈ یا ایک منٹ تک پانی جو ہے وہ مو میں رکھیں پھر اس کو پھینک دیں یہ عمل دن میں دو تین بار آپ ریپیٹ کر سکتی ہیں اس سے بھی سور تروٹ جو ہے اس کو آرام مل جاتا ہے اور درد جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہنی اور لیمن جوس ہنی شہد کو بولتے ہیں لیمن جوس لیمو کا پانی جس کو ہم کہتے ہیں تو ایک عدد لیمو آپ لے اس کو کھاٹ لے اس کا جوس نکالے اور اسی طرح ایک چمچ ہنی جو ہے یا شہد جو ہے وہ آپ لے لیں اور ایک گلاس دیم گرم پانی میں اس کو مکس کر دیں مکس کرنے کے بعد اس کو پیے تو آپ اس کو دن میں دو یا تین مرتبہ پیا کریں یہ ہنی اور لیمن جوس جو ہے ایک تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کا گلہ جو ہے وہ ذرا خوشک نہیں رہتا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں پینکیلر ایک کچھ خاصیتی بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ اس میں انٹی مایکروبیل خصوصیات بھی موجود ہیں ہنی پر جو جدید ریسرچ ہوئی ہیں تو اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس میں کچھ انٹی وائٹک اثارات بھی موجود ہیں تو اگر آپ کو بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے ٹانسیلائٹس ہے تو ہنی اور لیمن جوس جو ہے یہ اس میں کارامد ہو سکتے ہیں اس کو آپ ضرور ازمائیں اگر آپ کو خود ہے یا آپ کے بچوں کو اس قسم کی کوئی شکایت ہے تو اس کو ضرور ازمالیا اب جی آتے ہیں کچھ ہربل ریمیڈیز ہیں کچھ یونانی عدویات ہیں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ نباتاتی عدویات ہیں تو کچھ نباتاتی عدویات کو اگر آپ استعمال کریں تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے یہ میں نے خود میرا ایکسپیرینس ہے کہ کچھ پیچنٹ کو یہ ہربل ریمیڈیز میں نے دی تھی اور اس سے ان کو یعنی ریکارنٹ ٹانسیلائٹس جو تھی اس کا افاقہ ان کو ہو گیا ہے تو اس میں سب سے پہلے اشینیشیا اشینیشیا یہ ایک پھولدار پودا ہوتا ہے یہ تصویر میں آپ کو دے رہا ہوں اس تصویر کو آپ دیکھ لیں اسی سے یہ جو میڈیسن ہے یہ حاصل کی جاتی ہے میڈیسن کی صورت میں بھی یہ دستیاب ہے اشینیشیا سپلیمنٹ کی صورت میں بھی ہے اور اگر آپ کو وہ پودا کہیں مل جاتا ہے کسی پنساری کی دکھان سے اس کے پھول یا اس کے پتے مل جاتے ہیں تو اس کو جوشاندے کے طور پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو پی کے طور پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے بوسٹ امیون سسٹم امیون سسٹم کو بوسٹ اپ کر دیتا ہے جو آپ کا مدافعات قوت ہے قوت مدافعات ہے اس کو بھڑا دیتا ہے یہ پودا اس کے ساتھ ساتھ انفیکشن کے خلاف یہ پودا جو ہے اس میں کچھ انگریڈینٹس ایسے ہیں جو انفیکشن کے خلاف لڑتے ہیں تو اس پودے کو آپ سپلیمنٹ کے فارم میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کا جوشاندہ بنا کر آپ بھی اس کو پھی بھی سکتے ہیں ایک اور پودا ہے جس کو سیج بولتے ہیں انگلیش میں اور یہاں ہندوستان اور پاکستان افغانستان ان علاقوں میں جو سہرائی علاقے ہیں ان میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے یہ تصویر آپ دیکھ لیں میں دے رہا ہوں آپ کے گاؤں میں بھی یقیناً یہ پودے موجود ہوں گے عام طور پر اردو میں اس کو بابا جڑی بوٹی کہا جاتا ہے عام دستیاب ہے اور صدیوں سے یہ جو پودا ہے یہ سور تھوٹ کی علاج کیلئے استعمال کیا جاتا آ رہا ہے آج کل بھی اگر آپ اس کو استعمال کریں تو یقیناً اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس پودے کو بھی آپ اس کا جشاندہ بنا کر اس کو پھی لیں یا پھر اس کے غرارے کر لیں پانی میں اس پودے کو حل کریں اس کو گرب کریں پھر اس سے آپ غرارے کر لیں تو دونوں صورتوں میں یہ فائدناک ہے اس سے بہت زیادہ فائدہ جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے ایک اور پودا ہے بلکہ پودے کی جڑ ہے اس کو مارشل میلو روٹ کہا جاتا ہے یہ پانساریوں کی دکان پر آپ کو یہ روٹ جو ہے سمل اس کی بہت تیز ہوتی ہے بعض اوقات لوگ اس کو مسالحجات میں بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ پودا ادھر اس کی جڑ جو ہے آپ کو پانساریوں کی دکان سے مل سکتی ہے تو یہ تصویر بھی دے رہا ہوں اس کو ذرا پہچان بھی لے آپ تاکہ یہی چیز آپ کو کسی پانساری کی دکان سے ملے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو انفلمیشن ہے یعنی انفلمیشن کی خصوصیات کیا ہیں اس میں پین ہے اس میں رڈنس ہے اور اس میں سوجن ہے ان تین چیزوں میں کمی آ جاتی ہیں اور جب ان تین چیزوں میں کمی آ جاتی ہیں تو آپ ایک سوٹنگ ایفیکٹ جو ہے وہ محسوس کرتے ہیں اپنے گلے میں آپ کو گلے کے درد سے سوجن سے آرام جو ہے وہ مل جاتا ہے اچھا کچھ اور دیکاؤنٹر میڈیسن جس میں مختلف دسم کے پینکیلر شامل ہیں بروفن ہیں پیرسٹامول ہیں اسی طرح پونسٹان ہیں ان سے اگر آپ کوئی الرجی نہیں ہے تو مناسب مقدار میں آپ یہ بھی خود استعمال کر سکتے ہیں کسی ڈاکٹر کے پاس جائے بغیر اس کے بعد آپ ہیومیڈی فائر کا استعمال کریں یہ آپ کا روم ہے اس روم میں کسی جگہ پر آپ ایک ہیومیڈی فائر لگائیں ہیومیڈی فائر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی روم میں نمی یا ہیومیڈیٹی کا تناسب جو ہے وہ بڑھ جائے جب وہ فضاء میں نمی کا تناسب زیادہ ہو آپ کی روم کے اندر تو ہوگا کیا جب آپ سانس لیں گے تو اس ہوا کے ساتھ ساتھ بخارات یا نمی جو ہیں وہ بھی سانس کے اندر جائے گی اور آپ کے گھلے میں جو درد ہے اس سے آپ کو آراد بل سکتا ہے اس کے بعد جو کھانا آپ کھاتے ہیں تو ٹھوس اور سالڈ کھانا کھانے کے وجہ آپ سافٹ فوڈ کو توجہ دے دیں سافٹ فوڈ اگر گھر کی ہم بات کر لیں تو گھر میں آپ شیرہ حلوہ اسی طرح کڑی وغیرہ کڑی پکوڑا جس کو ہم بولتے ہیں تو اس قسم کی چیزیں آپ کو زیادہ استعمال کریں اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے ٹانسلائٹس کے مطالق ہم نے جو باتی کی ہیں اس میں یہ ہے کہ ٹانسلز کیا ہے ٹانسلائٹس کیا ہے پھر ٹانسلائٹس کی علامات کیا ہے اور اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کیا ہے یعنی جو مختلف قسم کے ٹریٹمنٹ آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں ان میں کیا کیا شامل ہیں تو اس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے جس میں انٹیوائٹک ہے پینکیلر ہے اسی طرح سرجیکل ٹریٹمنٹ ہے سرجیکل ٹریٹمنٹ میں ریموول آپ ٹانسلز شامل ہے اور کچھ گھریل و نسخے بھی ہم نے آج بتائے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آگئی ہے تو ضرور لائک کے بٹن کو پریس کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اجازت دیجئے اللہ نگہ پا لیوک پسند آمی بہت باست دیجئے واپنی من broadly بإماری حٹم